اس ویڈیو میں ہم problem solving method دیکھیں گے کہ کسی بھی خاص مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس let's suppose ایک school management system اگر ہم بنا رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک problem ہے اور اس problem کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس problem کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ steps ہیں ایک procedure ہے ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اب ہم نے وہ steps دیکھنے ہیں step by step ہم ان کو سمجھتے ہیں اور وہ steps جو ہیں وہ ہم apply کریں گے school کے لیے ایک management system تیار کرنے میں یعنی ہمیں ایک ایسا system چاہیے جس کے اندر school کے اندر جتنے بھی task ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں computerized system بنا سکیں جس میں school سے related ہر چیز cover ہو تو یہ ہمارے پاس کچھ steps ہیں پہلا step جو اس کے اندر ہے اسے problem identification کہتے ہیں problem identification کے اندر ہم school کی جو problems ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی let's suppose یہ اگر ہمارے پاس ایک school ہے تو اس کے اندر ہم یہ different areas میں اس کو divide کر دیتے ہیں کہ let's suppose اس کا جو fees کا system ہے اس کو کس طرح سے ہم نے بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم دراصل یہاں پہ کر کیا رہے ہیں یہ ہم problem کو identify کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم نے اس کا جو time table ہوتا ہے اس کو manage کرنے کے لیے یہ بھی ایک area ہے اس کو manage کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ problem کو identify کر رہے ہیں یعنی ہم نے problem identification کے اندر اس school management system سے متعلق تفصیلات اکھٹی کرنی ہوتی ہیں details ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہمارے پاس schools related جو problem ہے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ہم move کرتے ہیں اگلے step کو جس کو ہم specify requirement کہتے ہیں specify requirement میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس system کو بنانے کے لیے جو بھی اس کی requirements ہیں ان کی ہم ایک list تیار کرتے ہیں یعنی ایک ایسی list ہوتی ہے یہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ let's suppose ہم نے students کے جو problems ہیں ان کو حل کرنا ہے تو اس کی ایک requirement ہوگی student اسی طرح اس کی ایک اور requirement ہوگی جو اس کا admin ہے یا admin section ہے اسی طرح جو teachers ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر requirement gathering کرتے ہیں یعنی اس system کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا required ہوگا تو یہ ہمارا step number two ہے step number two کی complete ہونے کے بعد پھر ہم move کرتے ہیں third step میں اور third step یہ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو problem ہم نے identify کی ہے اس کو analyze کرتے ہیں analyze کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے solutions find out کرتے ہیں یعنی اس problem کو حل کرنے کا ہمارے پاس کیا بہتر solution ہو سکتا ہے ہم مختلف قسم کی solution دیکھتے ہیں اور ہر solution پہ اس کا result دیکھتے ہیں کہ کون سا solution جو ہوگا وہ سب سے بہترین ہوگا اور اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں third step میں اس school سے related جتنا بھی data ہے یعنی total number of students کتنے ہیں teachers کتنے ہیں اور اس کے اندر total number of classes کتنے ہیں subjects کتنے ہیں کس type کا school ہے یہ تمام ہم analysis کرتے ہیں third phase میں تو پہلے جو third اس کے steps ہیں اس کے اندر اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ problem ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس problem کو جو solution ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اب یہ بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے اس solution کو implement کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے launch کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آتے ہیں step number four پر step number four میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس solution کا ایک algorithm design کرتے ہیں algorithm کے مطالق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ algorithm دراصل ہمارے پاس ایک step by step process ہوتا ہے جس کے اندر اس solution کو بتایا جاتا ہے کہ وہ solution کیسے implement ہوگا algorithm بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس algorithm کو convert کرتے ہیں flow chart میں flow chart جو ہوتا ہے وہ دراصل اس algorithm کی graphical representation ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ آپ یہاں پہ اس diagram میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس school کا flow chart دکھایا گیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ جسنے بھی اس کی working ہے school management system اس کو ایک diagram کی ذریعے شو کیا گیا ہے اس کے اندر school میں جتنے بھی sections ہیں admin کا staff کا student کا اس میں جو admission process ہوتا ہے اسی طرح login process جو ہے وہ تمام activities کو arrows کے ذریعے شو کیا گیا ہے یعنی اس design سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارا system جو ہم نے اس کا solution تیار کیا ہے وہ دراصل کام کیسے کرے گا fourth step کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ fifth step میں آتے ہیں جس کو write a program یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس flow chart جو ہم flow chart بنا چکے ہیں اب ہم نے اس کی coding کرنی ہے یعنی ہم نے اس کا code لکھنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اس کے لئے computer program بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے programming language کی tools کی اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک team کی جو کہ اس project کی اوپر کام کر سکے programming language like C C++ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے جتنے بھی components ہیں اس school management system کے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک computer program بناتے ہیں جس کے اندر جو working ہوتی ہے اس کے اندر programming استعمال ہوتی ہے یعنی یہاں پہ اس 5th phase میں آکے ہم successful ہو جاتے ہیں ایک software بنانے میں یعنی ہم ایک فائنلی ہم ایک ایسا software تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے اس system کو operate کرے گا اور اس system کو چلائے گا جب ہمارے پاس software تیار ہو جاتا ہے اس 5th step کے بعد تب بہت ضروری ہوتا ہے 6th step جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنے software کی testing کرتے ہیں یعنی کیا ہمارا software جو ہم نے requirements define کی تھی ان کے مطابق عمل کر رہا ہے یا وہ ان کے مطابق عمل نہیں کر رہا اس کو ہم testing کہتے ہیں یا ہم debug کہتے ہیں debug کا مطلب error یعنی کوئی غلطی debug کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس software میں یا اس computer پروگرام میں اگر کہیں پہ debugging کر لیتے ہیں اب ہمارا software اس قابل ہوتا ہے کہ use کیا جا سکے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے سسٹم میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس software کو استعمال کرنے کے لئے اس کو maintain کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر اس software کے اندر ہم کوئی change لانا چاہیں اپنے اس پورے سسٹم کے اندر تو ہم لا سکیں یا اگر سسٹم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو ہم اس کو repair کر سکیں تو maintain اور update کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے last step میں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی problem آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے اس کے لئے system design کرتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا جو ہمارا method ہے اس کے بنیادی طور پر کیا steps ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ problem solving method کسے کہا جاتا ہے